محمد قمر خان سنکٹ بھی پیدا ہو گیا اس سنکٹ کی گھڑی میں پورا دیش ایک ساتھ ہے سونیا گانڈی نے پردار مطلی نردر موڈی کو ایک پتر لکھ کر اس سنکٹ کی گھڑی میں ساتھ ہونے کی بات کہی ہے تو وہیں ساتھ ہے اس سنکٹ سے ابرنے کے لیے پانچ سچاو بھی دیئے ہیں تو وہیں دیش میں بنی ہے ہائیڈرو کی اسی کوروکیوین دوائی کو لے کر بھی امریکہ جیسا دیش بھارت سے مدد کی گواہ لگا رہا ہے اب بھارت نے بھی اندی دیشوں کی مدد کرے گا بھارت میں اس کی ضرورتوں اور سٹاک کو پرکھا گیا ہے اور اسی کے بعد سروع ادھیک پرواہویت دیشوں کو مدد پہنچانے کا فیصلہ لیا جائے گا لیکن اس سب کے بیچ دیش کی آرثی کی ستیدی بھی جنتہ کا سبب بنی ہوئی ہے یہی آج کا ہمارا وشیش لوگ ٹاؤن اور ارث ویوستہ اور جس طرح دیکھا جائے ارث ویوستہ پر بھی سنکٹ منڈرانے لگائے کیونکہ پوری دنیا پر جو سنکٹ لگتار منڈراتہ دکھائی دے رہا ہے وہ ہے کورنا وائرس کو لے کر اس مدد پر چرچہ آگے بڑھیں گے ہم آساتھ مہمان بھی جڑیں گے اور گروپ ایڈیٹر ارزوانے میں صدیقی جی بھی ہم آساتھ جڑیں گے جو کی کارکرم کو آگے بڑھائیں گے اور دھیروردن شہر میں ہم آساتھ رہیں گے بی جی بی پر وقتہ آپ کا سواگت ہے دھیروردن جی اور بریجیش پانڈے کانگریس نے تا ہم آساتھ رہیں گے آپ کا بھی سواگت ہے ارزوان جی چرچہ آگے بڑھائی جا سکتی ہے دونوں مہمان ہم آساتھ جڑ گئے دلکل آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے تینکیو اور بریجیش پانڈے جی سونیا گاندی نے سجاو دیئے ہیں اس سے پہلے سجاو دے رہے تھے سونیا گاندی نے میڈیا کے بجرم میں بھی کٹ ہوتی کٹ ہوتی تنکیو مہمان بریجیش پانڈے زیادر جی جہاں کسان کی ایک سیوہ ہوں لئے تھے یہ صحیح دیکھیں اس پر بھی کوئی کیا کہیں گے آپ کیا کہاں سونیا گاندی یہ صحر ہے صحر دیکھئے اکھیل بھارتی کانگریز کامیٹری کی رہیسٹی ادھیکشہ اور UPA چیئر پرسن سریمتی سونیا گانتی جی نے جو سچھاؤ دیا ہے وہ اس دیز کے کروڑوں لوگوں کے سمبردھن کا سچھاؤ ہے کیونکہ آج سب سے مہترکون بات یہ ہے کہ ابھی جو استطیاں پورے ویسو کے سامنے ہو رہی ہیں جہاں سے کورونا نے جن میں لیا چائنا وہاں آج میں آج تک کی ریپورٹ دیکھ رہا تھا اور اس کو میں اس میں بھی ریکھ رہا تھے بھی نہیں اس میں بھی دلی میں تو ان دونوں جگہوں کی ریپورٹیں قریب قریب برابط بتا رہے تھے کہ چائنا نے میں پھر سے کورونا نے نئے تریقے سے سنکرمن بیماری پھیلا دیا ہے اور اس وار بڑے گھاتک روپ سے آیا ہے تو میرا یہ ایسا ماننا ہے کہ جو ہائیڈروکسی کلورین دوا تھی اور جس کی آپورت کے لیے امریکہ نے بھارت پہ دوا بنایا تھا اور کہا تھا کہ اگر بھارت یہ دوا پرتیوندھی کرے گا تو ہم بھارت کے خلاف ایک سن لینے تک آج جائیں گے اس بیان کی پہلی بات میں کٹو پھشنا کرتا ہوں کیونکہ سب سے پہلے مہاترپون باتی ہے کہ جیونڈکچک دوا مجھے اپنے دیش کے لیے آوشک ہے انڈیا فرسٹ اگر انڈیا فرسٹ رہے گا اس معاملے میں کیونکہ اگر ہم ہی سرکچک نہیں رہیں گے تو کیسے دوسرے دیشوں کو دے پائیں گے تو اس کی پہلی آوشکتہ ہمارے لیے تھی اور اس میں ہمارے سرکار کو بالکل نہیں چھکنا چاہیے تھا کسی بھی دیش کے سامنے انڈرا جی نے کبھی بھی چھکا نہیں کسی بھی راشت کے سامنے پہلی بات اور دوسری بات آج جو پلان آترنی سی ارون کیجری باز نے دلی میں لاغو کیا ہے وہ بہت ہی مہتپون ہے کیونکہ پلان کا مطلب ہی ہے پہلے انہوں نے ساب سب دو میں کہا پی سی بڑا کر کے کہا پرس کانفرنس میں کہا کہ اگر ہم پلان میں کام نہیں کریں گے اور کورونا آئے اس کے پہلے چار گناہ اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں ہوں پائے گا انہوں نے کہا کہ پلان کا مطلب ہی ہے کہ ٹیسٹنگ ٹیسنگ ٹیسمنٹ ٹیٹمنٹ ٹیم برک ٹریکنگ 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 اگر یہ چاروں پانچوں چیزیں ہم اس ماملے میں سچیت رہیں گے سمیہ رہتے تو ہم اس سنکرمن بیماری سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں اور آج جو سریمتی شونیا گاندی جی نے کہا اس کا لبیلوا بھی یہی تھا کیا وہ شکتہ ہے اگر لاکڈاؤن کیا وہ شکتہ اور بڑھانے کیا تو بڑھایا جائے اور وہ سرکار سرکار کسی طرح نہ جو کہ لاکڈاؤن بڑھانا ہے تو بڑھائے اور ان مریجوں کو سماج میں جانے کے پہلے اس کا اچھی طریقے سے علاج ہونا چاہیے اس کا ٹیسٹ کو تب ان کو سماج میں جائیں دیا جائے اس طرح کی باتیں ہیں جو اس مہا بیماری سے ہمارے دیز کو مکتی دل آسکتے ہیں پردن شرما آپ کیا کہیں گے مہا بیماری ہے مل کر کے ہم سب کو پروتر من سے ایک من ہو کر کے ایک آتما بھاو سے اس سے جوجنا پڑے گا لڑنا پڑے گا بیمین مورچوں پر لڑنا پڑے گا جن کو دبائی دینے کا کام ہے وہ دبائی دیں جن کو دعا دینے کا کام ہے وہ دعا دیں جن کا کام حسلہ بجائی کا ہے وہ حسلہ بجائی کریں جن کا کام وہ لوگوں کی پرشمسہ کرنا وہ پرشمسہ کریں جو سمجھائش دے سکتے ہیں جو سمجھائش دیں جو لوگ گریبوں کو راشن دے سکتے ہیں وہ راشن دیں آج مجھے بلا اچھا لگا جب پتہ لگا کہ آپ کا ڈیجیرانہ سمو ہے تمام جرورت مند لوگوں کو خات دے ساما کے دور اندھی چیزیں اپلوب دے کرا رہا ہے یہ سب بھومی کا جب راشتے پر اس سے مقابلہ کرنے کے لئے آپ سادوباد کے پاتر ہیں تلسیدہ جی نے کہا بھی ہے کہ پرہت سرس دھرم نہیں بھائی پرپیڑا سم نہیں ادھمائی تو آپ پرپیڑا میں دربت ہو کر کے مدد کے لئے نکلے ہیں آپ جیسے ہم نے ہجارہ لاکھا لوگ بھی ہندوستان میں سہیوک کی مدرہ میں ہیں ان سب کو میں نیوز ورلڈ کے مادیم سے سلیوٹ کرنا چاہتا ہوں ابھیبادن اور ابھیندن کرنا چاہتا ہوں مجھے لگ رہا ہے لوگ بچیں گے تو پارٹی کا کھیل لیں گے لوگ بچیں گے تو کانگریس بچے گی لوگ بچیں گے تو بھاجپا بچے گی لوگ بچیں گے تو بی ایس پی جن شکتی اور دنیا بھر کی جتنی ہندوستان کی پارٹی ہیں وہ بچیں گی لوگ بچیں گے تو ہندو مسلمان سکھی سائی دھرم بچیں گے لوگ بچیں گے تو بیعاپار دھنڈا بچے گا لوگ بچیں گے تو کام دھنڈے بچیں گے لوگ بچیں گے تو ایرشاہ دوش پریم نہارا جی کروڈ یہ سب بھاؤ بچیں گے اس لئے مانبتہ پر اس سمیں سنکت آیا ہے سب کو مل کر کے پرانی ماتر کو بچانے کا مانب کو بچانے کا سنکلپ لینا چاہیے اور سبھیان میں اپنا پوتر یوگدان دینا چاہیے سن رہا تک دہرواں جی کو اور دہروردھن جی کو میں اتنے کہوں گا کہ اپجا جب جانا پربو مسکانا چریت بہت بندکین لہیں کہیں کتھا سنائی مات بجھائی جہیں پرشاد ست پریم لہیں دیکھئے سمیں جب ہمارے یہاں سے ہاں سے نکل جائے گا اس دیس کے سب سے مکھر سمپاتک جی کا چینل اس چھتر میں لوگوں کے جیب پارجن کے لیے آیا اور اس کے لیے وہ اور ان کے پورے چینل سبوں کے سبھی ادھرنی پترکار ساتھی تو سمیں جب میرے ہاں سے نکل جائے گا آج کے لیے بات کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے مدھی پردیش کے اندر چوبیس لوگ سواست کرمی سنکرمنٹ سے پیوڑیت ہو چکے ہیں اور یہ بہت ہی دکھت بات ہے کہ مدھی پردیش کے اندر جس طرح سے اسٹیپی بن رہی ہے میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے تھے آپ نے کروڑ روپے دے کر اپنی شرکار بنا لیا توڑ پھوڑ کر گئے لیکن آپ سواست منترالے نہیں بنا پائے آپ پونٹ منسٹر نہیں بنا پائے جس کے سب سے بنیاری آوشکتہ ہے اکیلے سیورا مانی سیورا سنگھ چوانجی جگہ جگہ چاہیں گے یہ سمبھو نہیں ہے یہ تو یہ پورا ٹیم بر کا کام ہے اور نرین نمودی صاحب جی کے کہنے کے بعد بھی انہوں نے جب اس دیس کے اندر جنتہ کرفیو لگا دیا اور اس دیس کو جب اکی دن کا لاؤن ڈاؤن کر دیا تو ایسی کوئی آوشکتہ نہیں تھی جس طرح سے مانی سپریم کورٹ نے یا اسی سپریم کورٹ نے کوئی ٹائم بینگ بند تو کیا نہیں تھا کہ آپ ایک مہینے کے اندر سرکارت اگٹھن کریں اور اچانک بیدھائک دل کی بیٹھا بلانا مالا فول پہننا اسی مائک کا استعمال کرنا یہ راجنید کی سکتہ کے لیے خطرناک تھا اور یہ جانتے ہوئے بھی جب اس دیس کے کانگریس کے پورو راستی ادھیا آدھرنی سی راحل گاندی جی نے اس بات کو بتا دیا تھا کہ کورونا وائرس کا سنکرمن اس دیس نہیں پورے بشو کے لیے گھا تک ہے اس کے بعد بھی دیس کا سواست طمانتہ لے نے گھنگورلا پرواہی بڑھتی اور آج اس کے ہم لوگ اس کے کارن دسہ بھوگ رہے ہیں میرا ماننا یہ ہے کسی پہ دو سار اوپن کرنے کی جانا سمپون ایک ایک جوٹتا کرتب نسچہ سے سب لوگ لگ جائیں اور جس طرح سے آپ لوگ ایک سمو کے مادھیم سے ایک چینل کے مادھیم سے میڈیا کے مادھیم سے لوگ بھی جنسنچار اُدھریت کر رہے ہیں اس طرح ہر بیکتی کا کرتب ہے نیتک دائیت مدردس کے سبی باشیوں کا کہ وہ لوگ بھی آگے آگے کے سماج کے اس مہاتپون یقی میں اپنی اگڑی بومکا کا گروتہ نربانتا ہے پانڈے جی کارڈی چاہتے اور بڑھتہ کے ساتھ حملہ کر رہی تھے پر اس سمیں کبڑڈی کا خیل تو چوتر پر خیلہ جا رہا تھا کانگریس کو چھوڑ کر چوبیس بدھائق چلے گئے دکھ بجے سنگھ جی روٹے منانے میں لگے رہے تب کانگریس بھی کھلم کھلہ پورے مدی پردیش میں دولہ بھاگ کر رہی تھی جی تو جراتی جی بھی بہتر کے پیس کو بیان دے رہے تھے تب کورونا کی بات تو نہیں تھی اب جب سرکار اپنا بہومت کھو چکی تھی سنبی بھارک سنکٹ مدی پردیش میں اتپن ہو چکا تھا تو مجبوری تھی سرکار کا گھتن کرنے دیکھ بجے سنگھ جی تو مدی پردیش کی لکشمن ریکہ لانگ کر کے بینگلور پہنچ گئے تھے نوٹنکی کرنے ڈرامے بازی کرنے وہاں پر زکر کے دھرنے پر بیٹھ گئی تھے آپ کے منتری آپ کے بیدھائیت بینگلور میں بیٹھو گئے بیدھائیتوں سے ملنے کے لیے چلے گئے ان کے پتا جی کو لے کر کے اور پوری میڈیا کو ایسے پرچارت کیا جیسے ان کا کوئی بھلپور بک کے ان کا ہرن کیا گیا ہو ان کی کیڈنیپنگ کی گئی ہو تو مجھے لگ رہا ہے وہ سب بات کو چھوڑنا چاہیے ساتھ دنیا مانگ گئی کہ بھارت میں پھر بھی بڑی تطپرتہ کے ساتھ اس بیماری سے لگنے کا ساتھ جھٹایا ہے اور ہم سب کو مل کر ان پریادتوں کی پرشمسہ بھی کرنی چاہیے بھارت 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 جی دنیا میں پورے اس طرح سے اس طرح پر جیسا کی اربین کےجریوان کا بھی بھارت بھارت کر رہے ہیں کی بہت بہت آتھیک ضرورت ہے کہ ہم جارج کریں اگر ہم جارج کریں گے تو کتنے لوگ سنگر میں لیکن ذہا پاکستر پر ہم جارج نہیں کر رہے ہیں اس کو بات بات سوا کر رہے ہیں چکسٹوں کے بیچ میں بھی اٹھ رہے ہیں پی پی اٹھ کٹ نہیں ہے ہمارے پاس پریادت ہمارے پاس جارج کٹ بھی نہیں ہے پریادت یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں کی افتا عوش کرتا ہے اس لئے کہ بڑے پہمانے پر ذہا پاکستر پر دیش ہوئے ہیں چکسٹی دل بھی سنگر میں رجبان صاحب آپ کا جانا کرشان بھی اچت ہے اور کیجریبال صاحب جی کا بیان بھی اچت ہے پر مدی پردیش کے تارتب میں اگر ہم دیکھیں تو کیا کسی کوئی حساس تھا کوئی بھوشے بانی تھی کیا کہ اتنی بھیانک بیماری اچانک سے اتنی بڑی آبادی کو اپنے گھیرے میں لے لے گی اپنے کبجے میں لے لے گی مدی پردیشیاں بمشکل پانچ ہزار کٹ تھی اس سمجھ بیس ہزار کے لگ بک کٹ ہیں اس کی ٹیسٹنگ کے لیے حالانکہ سرکار نے ایک لاکھ جانچ کٹ مانگانے کے لیے آرڈر کر دیا ہے اور امید کر رہے ہیں کہ اس کو ابھی دو لاکھ کٹیں بھی بہت جلد مانگائی جائیں گی سرکار اپنے اس طرح پر جتن کر رہی ہے بھارت سرکار نے بھی بیبن اسخانوں پر ریلوے میں بھواستہ کی ہے تمام ریل گاڑیوں کو ہسپٹل میں تقدیل کر دیا ہے اور میرا یہ کہنا ہے کہ مدی پردیش کی ساڑھے ساتھ کرو جنتہ کا ایک لگائت آل جانچ کر پانے سمبھاؤ نہیں ہے شریمان جن لوگوں میں پردیشتیاں لکشن ہابی ہوتے دکھائی پڑ رہے ہیں ان کے لیے سرکار کا درباجہ کھلا اسپطال کھلے ہوئے ہیں آپ جائیے جانچ کرائیے کسی بھی جلہ مکھیا لائے پار سرکار منہ نہیں کر رہی ہے کہ ہمارے پاس جانچ کی بہت سا نہیں ہے پر لوگوں کو یہ خود بتانا ہوگا کہ میرے پریبار میں عمق بختی کا سوال تو ٹھیک نہیں ہے اور اس کی سانس تھول رہی ہے وہ سانس کو روک پانے میں سکشم نہیں ہے پردیشتیاں اس کو کورونا پرتیت ہو رہا ہے تو سرکار چاہ چوہ بند ہے سرکار چندک ہے سرکار سجگ ہے سرکار سامر تھوڑا میں ساڑے ساتھ کروڑ جنتہ کی ہٹ چندک ہے اور ہر قدم آبشہ قدم سرکار اٹھانے کے لیے کٹی بدھ ہے پیجیس پنڈی یہ کہہ رہا ہے کہ سرکار کو کوئی بہویشوانی تھوڑی تھی تھوڑی معلومتہ کیتے بہت جی رجبان سام سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے بات کو میں دھرے پوبک سون رہا تھا اور مجھے ان کی بات سن کر کے ہسی اس بات کیا رہی تھی کہ جب مدھی پردیش کے بیدھان سبا دیکشن نے کہہ دیا کہ آپ بیدھان سبا ہماری پھلت تاریت کے لئے سکتگیت ہے تو کیا عوشک تھا تھی کہ مانی سیورہ سنگھ جا کر کے سپریم پورٹ کا دروازہ کٹھاتے ہیں پہلی بات دوسری بات سید یہ اس بات بات کو بھول رہے ہیں کہ دیش کے پور پردھان منتری لال بھادو ساستری جی میں نائنٹین سکسٹی فائب میں یودھ کے سمیجے بھارت کا یودھ ہوا تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک دیش کے لوگوں سے آوہان کیا تھا جائے جوان جائے کسان کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنا ایک سمیج کا بھجن برہنڈ مت کریں وہ اس دیش کے ضرورت مند لوگوں کے کام آئے گا اور ان کے اپیل کا اتنا شر ہوا کہ لوگوں نے ایک وقت کا بھجن چھوڑ دیا ہمارے پردیس کانگریس کے ادھیاکسی جی نے ہمارے پردیس کے پورو جن سب بھرت منتری پیسی سرما جی نے ایک بھرت بھجن نہ کرنے کا سنکر پہ لیا ہے اور یہ لوگ ایک ٹائم کو بھجن گریبوں کو اپنا دیر پاس پہنچا رہے ہیں ان کے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک بھی نیتہ نے ابھی اس طرح کی پہل نہیں ہے کہ کوئی ساماج پہل کیا ہو تو آپ کا اس میں اتنی بڑی گمدھیر بیماری میں میں رو بلکل نہیں لگا رہا ہوں بڑی بھی نمتہ پورو کہہ رہا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی جیسٹ کے دوپنی نہیں ہے اور اس کی اترکت بی 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 کیٹ بھی نہیں ہے بہت طرح کی سوال لفتہ کا تار اٹھاتے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں انہیں تھوڑی معلوم تھا کہ اتنے باپر کس طرح پر ہے سامانے والے آشیر کی بات ہے فیبری وہاں سے کانگریس کے راستی یا جرشی جی نے ان کو اسوچیت کر دیا تھا کہ اس دیس میں اس طرح کے سنگرمنٹ کی بھی سروعت ہو جائے گی کیونکہ بی دیس سے لوگ آ رہے تھے بی دیس سے آنے کے بعد ان کا جو ہے پہنچنے کے پہلے ان کی ائرپورٹ میں پراؤپر ڈھن سے چکنگ نہیں ہو رہی تھی کسی کو اسولیٹ نہیں کہہ جاتا کسی کو قورنٹینٹس نہیں ہو رہا تھا بہت ہی آشیر کا بھی شہی ہے آپ اپنے سسٹم میں فیلور ہوئے ہیں اس کو بھی نمبردہ پورک سوکار کرئے اور آپ آنگے دیس کی جنتہ سے آوان کرئے کہ آپ سب پرتیبت ہو کر اس مہا یگے میں اس مہا کمب میں ساتھ میں کھڑے ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر آپ یہ کہوں کہ تالی بجالو تالی بجالو تارٹس کی روشنی جلالو تو اس سے کرونا بھگ جائے گا یہ اس سے کچھ نہیں ہونا ہے لیکن وہ تو ایک دیس کو ایک جوٹ کرنے کی اپیاس دیروردن شرمہ دیروردن شرمہ دیروردن شرمہ وش سواس دیوست ہے اس میں کچھ ایکسپٹ سے بات ہوئی کچھ شاشکی چکسک اس میں سے ایک شاشکی چکسک کے ایک نیجی چیتر کے چیتر اور دونوں نے اس بات پر چنتہ جتائی کہ جن کو بہت معمولی سے بھی لکشن سردی ہی ہو گئی گلاہ اگر خراش ہے تو ان کے بھی رحملی چاہ ہو جائے جائے لیکن اتنے بڑے پیمانے پر چونکہ چونکہ اس کے لکشن پندرہ چودہ پندرہ دنوں کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں اور بینا لکشن کے بھی یہ سنکمہ اس لیے ایسے لوگ جن میں کم سے کم سردی ہی کام کا لکشن ہے ان کا سب ہی کا پریشن ہونا چاہیئے لیکن ہم ویسا نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس نے اس سرپر کے تکلید نہیں ہے دوسرا یہ بھی جو چکستہ کے چیتر میں بڑے ہوئے ہیں یا جو سردشا کے چیتر میں بڑے ہوئے ہیں یا جب زودیہ میں ہیں ان سارے لوگوں کو ضیاپت اس طرح پر سردشا کے لئے جو چیزوں اپلت کرائی جانے چاہیے ان کے پاس نہیں ہے اور جس کی وجہ سے بھی سرکمرہ کا خطرہ بہت بڑے تیمانے پر بڑا ہے ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے دن چھتروں کو دن سماجی کی اس طرح کو ہم نے بہت فوکس کر لیا ہے ہم تو ان کو تو فوکس رکھنا ہی چاہیے لیکن ہمیں سماج میں ضیاپت اس طرح پر یہ درائی چلانی چاہیے اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے یا تو ہم نے بہت اچھے اپائے کر لئے ہیں اور یا ہم کسی بہت دہرے سنکت میں جانے والے ہیں ان کا عانوان یہ ہے کہ ہم جس اس طرح پر جانچ کر رہے ہیں اس میں تقریباً دس پتشک کے آس پاس لوگ سنکمر سنکرمیت پائے جاتے ہیں تو اگر ہم بہت یاپاک اس طرح پر کریں گے تو بہت بڑے سیمانے پر نوئے ہیں کہ سنکرمن ہونے کی آشنکہ ہے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سنکرمن سے کچھ لوگ سمیت چھت ہو جائیں گے لیکن اس دنچ میں وہ کن کو کن کو سنکرمیت کر دیں گے یہ بہت خطرہ ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ یاپاک اس طرح پر بہنی کیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ایک کہا بات آپ نے سنی ہوگی کہ ہندوستان میں ساپ کے کٹنے سے جہر سے اتنے لوگ نہیں مرتے جتنا ساپ کے کٹنے کا جو بھائے ہوتا اس سے ہارڈ فیل ہو جانے سے لوگ مر جاتے ہیں یہ میں ویگیانک بات کر رہا ہوں وہی استحتیاتی آج کورونا کی ہے اگر سامان اسے سردی جکام سے چھوٹے سے بخار سے ایلرجی کے کارن سے اس کو چھیں کے آنے لگے اگر سارے کے سارے لوگ کورونا سے بھائیبیت ہو جائیں گے تو مجھے لگ رہا کہ ہردہ گھات کے بھی چانسیج بڑھ جائیں گے برین ہیمبریج کے چانسیج بڑھ جائیں گے اس لئے ہم سماج کو بھائی مقت رکھنا چاہئے یہ موسم کا جب بدلہ ہوتا ہے تو چھوٹی موٹی موسم جنہیں بیماریاں ہوتی رہتی ہیں ہر سردی جکام ہر چھینک ہر کھانسی ہر گلے کی کھراس کورونا نہیں ہو سکتا کورونا کے پیشنٹ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے تو جب اس کو پرثم درستر لگے کہ گرم پانی پینے سے ادرک کھانے سے تلسی کارے پینے کے بابجود بھی یدی اس کی بیماری باب جائیہ ہے جب جرور اس کو ڈکٹر کے باز جانا چاہیے پر سالے ساتھ کروڑ لوگ اسپطال میں جا کر کے کھڑے ہو جائیں اس سے بے وفتہ اور زیادہ بھی لے گی آپ کو میں دو ڈال دیتا ہوں ایک شیکے سکتے نا ورش پترکار پوزیٹیو پائے گئے لمبے سمیہ تک اسپطال میں رہے دو بار نگیتیو پائے گئے لیکن ان میں ایک بھی کورونا کا لکشن نہیں پایا گیا جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں جس کا آپ بات کر رہے ہیں جس طرح آپ جوڑ دے رہے ہیں دوسرا مطبیدیش کی ایک بات سن لیجیے تیوری میری دوسرا مطبیدیش کی ان کو بھی کورونا کا لکشن ہے لیکن ان میں آج تک ایک بھی لکشن نہیں پایا گیا یہ دو بڑے اور جولنکو دھارڈ ہیں اس لیے یہ کہہ کر آپ گھبرہات تو دور کر سکتے ہیں اس کی جانچ کرا دیں گے تو اس کی 50% گھبرہات دور ہو جائے گی وہ اپنے لیے بھی چند تک آئے سکتے ہیں اپنے پریوان کے لوگوں کے لیے یہ جو ہے کہیں یہ وہ تو نہیں ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے لیے بیاپا کس طرح پر جیسے آپ ارگن کیجریویل بھی آج بیاپا کس طرح پر جانچ کر آئے گا ہے اچھی قصہ دل کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کس طرح پر جانچ کر آئے گا تو ایسی کیا حوثیہ ہے ہمارے ساتھ جو ہمیں دیکھیں جن دو مہنوبادوں کا آپ نے ادھارن دیا ان میں ایک بات سیم ہے کہ جو بائیرس بھارت میں پھیلا ہے وہ ویڈیش سے آیا تھے آپ چاہے سختنے صاحب پترکار مہودے کی بات کریں تو ان کی بیٹی بھی ویڈیش گھوم کر کے آئی تھی ویڈیش سے لوٹی تھی یا جن پرمک سچے مہودے کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے سپتر بھی ویڈیش سے لوٹے تھی تو جن کے پریبار میں کوئی ویڈیش سے لوٹ کر کے آیا ہے اور ہوای اڈے پر پر تھم درستیا وہ جہاں چمہ پکڑ میں نہیں آیا ہے تو بھی کیا ان کے گھر والوں کی اور فیم اس ویڈیش سے آئے ویڈیش کی جمعیداری نہیں تھی کہ وہ اگلے دس دن بارہ دن چودہ دن آلک تھلک رہتے ہم کرنچہ ان میں رہتے اور سن کو اپنے پریبار کو بچا کر کے رکھتے آپ سے جو سوال کیا تھا آپ پھر سوچ لیجے گا جواب دے دیجے گا بریجیش پانڈے اگر کچھ کہنا چاہے تو ان سے سمجھ گئے بریجیش کیا کہیں گے جی سات اپریر کو بس سواست دیوست ہیں اور اس بس سواست دیوست کو لے کر کے اس بیسوک مہاماری کے بگیان کے بششک انٹونی فلنکھارٹ کو آج میں سن رہا تھا ان کے بیانات کو پڑ رہا تھا بڑے باری کی سے انہوں نے کہا کہ پورے بشش کے اندر کورونا کا یہ پہلا چران ہے بڑی مہتپون بات ہے رجیوان سار آپ سمجھیں آپ تو بڑے بیدوان ہیں انہوں نے کہا کہ دنیا میں اس کورونا سے قریب سترہ جان لوگ موتی ہو چکی ہیں 30 لاکھ لوگ اس کے سنکرمن میں ہیں چین کے اس خوبہی پرانک سے شروع ہوا اس کورونا نے آج بشش کے اندر اپنا جال پھیلا دیا ہے میرا ماننہ یہ ہے کہ ابھی آوشکتہ اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں جو آج ارون کیجریوال جی نے کہا کہ ہم کو دورگامی ڈڑنیدی بنا کر کام کرنا پڑے گا ہم کو اس بندو پر کام کرنا پڑے گا کہ اس کے بیگیانک ترک اور اس کے بیگیانک ترک کیا ہوں گے اور اس سے کیسا نپٹے جائے اس پر کام کرنا پڑے گا کیونکہ اگر ہم نے جرازی چوب کیا جو سکسینہ جی کے ساتھ یا پرنسپل سیکیٹری ہیلتھ کے ساتھ ہوا تو اس کا کامی آجا ہم ان کے پریوار کے سدشیوں کو نہیں بلکہ سماج کی انہے لوگ کو بھوگتنا پڑ سکتا ہے اس لئے سمجھ کر کے رہتے اس کے روک تھام کے لیے مدھر پردیس کی سرکار کو چاہیے ایک ٹھو سرنید بنائے سوہست مہکمے کو چاہیے ایک ٹھو سرنید بنائے اور جن کے پاس پی پی کیٹ نہیں ہو پا رہی ہے وہ کسی طرح بیوستہ کریں بنائیں بھارت آدم نربھر راستے ہیں اور ہمارے یہاں بہت اچھے اچھے انویشی لوگ ہیں میڈکل سینس کے لوگ ہیں اور اس چیز کو بنانے والے لوگ ہیں تو یہ سب دیوستہیں مہیا کرائی جائیں جب تک آپ پراتمک دیوستہیں مہیا نہیں کرائیں گے تب تک کوئی بھی وقت اس سے لڑائی سے لڑنے کے لیے اپنے کو اصکچم سمجھے گا یہ تو ہمارے یہاں کے ڈاکٹر چکت سرک پیرا میڈکل سٹاپ نرس یہ سب لوگ ہیں جو اس بیسوک مہاماری کے سنکٹ میں سواستی کرمی ہمارے نگرد نگم کا دستہ ہمارے اور سرکاری ادھکاری ہیں جو اس بیسوک مہاماری کے سنکٹ میں لڑنے کے لیے اپنے تن اپنے من اپنے بچند اپنے پران کو چھوڑ کر کے جنتا جناردن کی سیوا کے لیے جنتا کے پیچ جائیں دیکھیں سجھاو پر کس کو آپتی کسی کو نہیں آچھے سجھاو آنے چاہیے سماج کے سرکشت کیسے رکھا جائے ان پر سب کو کام کرنا بھی چاہیے سرکاریں سبھی سبھی راجعوں کی سرکاریں اور کیندر سرکار اس پر آگے بھی کام کریں گے کیونکہ لوگ دیر گئے ہیں پر ابھی میرا اتنا سر نبیدن ہے کہ سرکار اپنے شمطہوں کے ساتھ ساری سرکاریں میں سبھی کا اولے کروں گا اپنے اپنے اس طرح پر سب اچھا کام کر رہی ہے ہم کو سکاراتمت واتابرن بنانا چاہیے اور آپ دیکھئے کئی شہر کئی جلے ایسے ہیں جہاں اکہ دکھا کیس آئے اس کے بعد کوئی نیا کیس نہیں آرہا یہ بہت پوجیٹیب بات ہے پر یدی کوئی جماعتی دلی سے لوٹ کر کے آ گیا ہے اور وہ آٹھ دن بعد چار چھے دس لوگوں کو سنکرمیت کر دے تو پھر اس کے لئے ہمیں دہرے لکھنا ہی ہوگا اور اگلے دس پندرہ دن تک ان کو بھی ٹھیک کرنے کے لئے ہمیں انتجار کرنا ہوگا بلکل آپ یہ جو جماعتی جماعتی آپ لوگ بار بار کرتے ہیں اسی پر ان دو ایکسپرٹ چکستوں نے کہا ہے ان ایکسپرٹ چکستوں نے کہا ہے کہ ہم نے پورا کونسنٹریٹ ہوئے ایک ہی دشاں میں کر لیا ہے یہ بے حد گھا تک ہے اور ہمیں سماج کے ہر ورک کو فوکس کرنا چاہیے پندرہ لاکھ لوگ آئے ہیں اس دیش میں پندرہ لاکھ لوگوں کے سمپرک میں اب تک کتنے کروڑ لوگ آ چکے ہوں گے اس کی ہم شاید کلپنا نہیں کر رہے ہیں اور ہم نے دیش میں کتنے ہزار لوگوں کی جانچ کی ہے اس کے آنکرے کا احساس لگا لیے اور پھر ہمیں لگے گا ہم کا پریوگ اس لیے کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں پر پیشنٹ پوزیٹیپ پائز میں دیکھ رہے ہیں اس میں ایک پہل لوگ جماعتی نکل کر کے آ رہے ہیں جو مرکز سے نکلیں جو نیجا مدین کے مولانا جی مسٹر سعاد ان سے گیان پرابت کر کے لوٹے ہیں اس لیے میں جماعتی شبد کو لے کر رہا ہوں اور پورے دیش کر رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں لیکن آپ لوگ جو صرف ایک ہی دشاہ میں ہے اگر ہم اسی طرح سے کرتے رہے تو آنے والے تین چار دن ہمارے لیے بہت چنتہ کے ہونے والے ہیں ایسا دکٹروں کا ماننا ہے اور دھیرے دھیرے یہ بہت بڑھتا ہی جائے گا اس لیے کہ ہم باقی جگہ دھیان نہیں لگا رہے ہیں کچھ کہیں گے مجھے پانڈے آپ اس پر اس لیے کہ میں تنگلوٹ کرانا چاہتا تھا ان سے انہوں نے ایک بار پھر وہی پرانا راگ پرانا بیشہ چھیڑ دیا میں جانتا ہوں دھر بردن جی کی اپنی مجبوری ہے وہ ستھے کو سچ بولنے سکتے ہیں وہ ان کی اپنی پارٹی کی مجبوری ہے لیکن میرا صرف اتنا کہنا ہے ریجبان سر کہ اس پورے گھٹنا چکر میں مدھے پردیس کی سرکار کو چاہیے سنبیدن سرکار کو چاہیے کہ وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے مانتیم سے سرودلی بیٹھا گولائے پور مکھے منتری ماننی کامل ناجی نے ان کو اپنے کے ساتھ کھڑے ہونے کا سنگلپ دھو رہا ہے ایکسپرڈو کی رائے لے ہیلتھ بیبھاگ کے میڈیکل سائنس کے لوگوں کو بلائے اور بیٹھ کر کے ویڈیو کانفرنسنس سے پہنچے کہ ہم اس کو کتنا سکتی سے سکتی ڈھنگ سے لاغو کر سکتے ہیں کیونکہ آج ہی سمہچار پتر میں بڑھ رہا تھا اور ٹائمس آف انڈیا نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ ان دور میں لوگ ایک گھر سے ایک بے کی نہیں لوگ کار کا کار ٹورسٹ کی طرح گھومنے جا رہے ہیں تو آپ کو لائنڈ ارڈر مینٹین کے لیے ایک دم سکتی سے آدھے جنا پڑے گا کوئی کتنا بھی بڑا ہو کوئی کتنا بھی چھوٹا ہو ایک چسمے سے سب کے ساتھ آئی پی سی کی دھارہوں پتہ آپ کاروائی کریں ان کے خلاف ایف آئی آر گلز کریں اس سکتی دکھائیں کیونکہ سنکرمان کا دور بہت اجی سے بڑھ رہا ہے اور جس طرح سے سیمت شونیا گانڈی جی نے کہا ہے وہ اس دیس کے لیے بہت کمبھیر چنتان مننت اور ریسرس کا بشک کمر جس طرح سے جماعت نے جماعت کا ذکر بار بار آتا ہے تو ہمیں بھی کرنا پڑے گئے اس طرح سے آپ نے غیر ذمہ دارانہ یم ہے یہ ہم کہیں آپ رادھک لاپرواہی اس کی وجہ سے دیش میں اوپر چکتے ہیں بہت دار میں گھروی کرنے بھی اور ایف آئی طرح کی کاروائی بھی پشاکن اپنے اس طرح پر کر رہا ہے لیکن یہ جو کاروائی ہیں کچھ میں تک کی چیمیں سر رہا جائیں کس کو لیٹر بھی کس سکتوں نے آج جو تک اس پروزار میں آپ بھی میرے ساتھ سے آپ نے بھی سنا جی جس طرح سے کنٹا جکھائی کیونکہ تو چلی اوپر ٹو سٹوڈیو اور کمر اب آپ جو کہ سوال ہوتے خیلق ہے نہیں بلکل دہری بردن جی کیونکہ جس طرح سے کہیں نہ کہیں جمادیوں لوگ کر جب بات نکل کر سامنے آرہی ہے تو راجنیتی کی پردشی سے راجنیتی کی چشمے سے میں سے ضرور اس بات کو بھی دیکھا جا رہا ہے کیونکہ جب اس سنگٹ کی گھڑی کی بات آرہی ہے تو دیش ایک جھٹا کے ساتھ لڑتا ہوا دکھائی دینا چاہیے نہ کہ راجنیتی کی جانی چاہیے جو گلت ہے اس کو گلت کہنا پڑے گا پر لاکھوں لوگ آج کرونا سے لڑنے کے لیے نکل پڑے ہیں ان کے لیے میں دو پنکتی کہوں گا کہ جو جہاں جس مقام پر ہے سمجھ لو دیش کے کام پر ہے سارے لوگ اس عبیان میں اپنی بھومی کا آدھا کر رہے ہیں ان سب کو میرا پرنام عبیبادن عبینندن بلکل یہ جو قصوروار ہیں جو اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے ان کو سازہ ضرور ملنے چاہیے لیکن جو ہے کارروائی ہو نشپکش ہونی چاہیے کیا کہیں گے بجش پانے جی کیونکہ جس طرح سے دھرموں کو لے کر جب جب بات آتی ہے تو راجنیتی ضرور شروع ہوتی ہے لیکن اس بیچ جو سنکٹ کے ایک گھڑی سے دیش گزرتا دکھائے دے رہا ہے تو یہاں پر بھی دھرم کے نام پر باٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے دھرم کے نام پر کئی ترک نکل کر سامنے آ رہا ہے اور شبطوں کا جو مایا جال پھیلائے جائے رہا ہے اس میں دیش کی جنتہ کو الجانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی برجر جی برجر جی آپ سے پر یوکے ہیں اس پر میں ایک چیز اور جوڑ دیتا ہوں جی جہر بردن بہت تحر کے ساتھ بڑی زندہ داری کے ساتھ آپ کے ہاں ایک تھانہ پرماری کو لائن حاضر کرتی ہے جی اور لائن حاضر اس لیے کیا گیا کی ایک پنڈت جی مندر میں لگاتار لوگوں کا حجوم لگاتے ہیں جی رام نومی میں لگاتار حجوم لگاتے ہیں جب بنا کیا پنڈت جی کی ایک اپری درشا اور اسے بہت بھیر سارے حجوموں کی بھی تشکیر آئی لوگوں کو بیٹھا کر وہ روی رام تک سنا رہے تھے تو یہ جو چیزیں وہاں ہوں تو وہاں تکھانا پر بھاری لائن ہاں یہ ہو جائے اور جب بھات کسی دوکھرے برج کی آتی ہے تو پھر سیاست ہونے لگتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں آتی ہونے لگتی ہے میں تو دہر بردن جی کو اتنے کہہ سکتا ہوں کہ آج آوشکتہ سیاست کرنے کی نہیں آج آوشکتہ اس بات کی ہے کہ ہمارے پریدیس کے اندر اس سنکٹ سے اس بیماری سے اس بیسوک مہاماری سے ہم کیسے نجات پاسکیں اور کیسے یہ مہاماری ہمارے پریدیس کے اندر اس طرف سے مقرحب لگاتا دیکھ رہا ہوں پڑھتا جا رہا ہے ان دور سے سروع ہوئیے کاؤکلا بھوپال ہوتے ہوئے مدیہ پریدیس کے اندر جیلوں میں پھیل رہا ہے تو اس کی روکتھام کے لیے ہم سب مل جو تو ریوہ کی گھٹنا نسٹیت روپ سے بہت ہی چھوپ جنا گھٹنا تھا کیونکہ اس میں دوشی کون ہے اور اپرادی کون ہے یہ تو دالت ستھ کرے گا لیکن آستیمی کے دن جیلہ پرساسن جا کر کے اور پنڈیچی جہاں اپنے گھر میں پوچا کر رہے تھے ان کے پورے پوچے کے سماغ کو دیتر ویتر کرتے ہیں ان کے یاگ پھنڈے میں جا کے پانی ڈالتے ہیں اس کے میں کٹو بھشنا کرتا ہوں اور پھلساسن کی اچھا ملا پرواہی مانتا ہوں اس میں ہمارے ماننے ایس پی جی کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں صرف کسور تھا بڑا اچھی چیز رہے آپ نے چھڑ دیوں کیونکہ اس پی وہاں آل سنکر کمر کے ہیں جس کو بڑی ہوا دینے کی کوشش کی گئی ہاں کوشش کی گئی جی 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 جبکہ اس پی کا اس سکٹنا سے کوئی کوئی لیا نہیں تھا کوئی لیا نہیں تھا اس پی مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے ابھیانوں میں دیش ایک جھٹ ہے یہ دکھانا بھی چاہیے جتانا بھی چاہیے اور بہتانا کی بہت بلکل سر سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا وقت کی کمی ہے کیا کچھ پرتکریا انتیم لے لی جائے یا پرگرام کو آگے پڑھانا ہے دیروردن کچھ کہنا چاہے تو کہہ دیں اس لیے کہ یہ سوال ہے میں ایک بڑا بینمبر بینم کر رہا تھا کہ عیدگاہ پر مسجد میں نماز پڑھنے پر کوئی پرتیبند نہیں پر وہاں پر جو نیام کرنے پر کوئی پرتیبند نہیں جو گیانی جی یا وہاں سیبک جو گردوار میں رہتے ہیں وہ پوجہ پدھتی سے اس کام کو کریں چرچ کے لوگ چرچے میں کریں اسی پرکار ہندو دیوی دیپناوں کے ساتھ بھی ہے جس پرتیبہ کی پران پرتیستہ ایک بار ہو جاتی ہے ششو تل چھوٹے بچے کی طرف اس کا خیال لکھنا پڑتا ہے صبح چار بجے جاگرن سوال پہار اسنا دھیان پھر دو پہر کا بھوجن پھر شاین پھر ڈینر پھر پناہ شاین یہ شرنگار ہر چیز تک خیال مندر میں رکھا جاتا ہے اور جو پجاری اس مندر میں رہتے ہیں وہ اس بیوستت کو انجام دیں بھیر کہیں پر لگانے کے لیے یہ سویکار نہیں یہ سرکار نے منع کیا اور یہ سوی دہموں پر لاغو ہوتی ہے اس لیے مجھے لگ رہا ہے ہم دھارمک بھیدواب نہیں کرتے پر ہاں آنا وشچت بھرم نرپیکشتہ کا ہوا کھلا بھی نہیں کرتے ہیں بلکل لیکن یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ شرد دالو ہوا نہیں ہوتی شرد دالو پھنس جاتے اور جماعتی چھپ کر بیٹے ہوتے یہ ضرور کہا جاتا ہے کہتا ہے اور وہ سب کو اس کا پالن کرنا چاہیے یہ ایک عادت ہے اور ایک یہ دیش کے پتی سمر پڑھ ہے سب کا اور دھرم نرپیکشتہ اسی کا نام ہے نہ میں دھرم نرپیکش ہوں نہ آپ دھرم نرپیکش ہیں نہ پریجین پانڈے پریجیش پانڈے دھرم نرپیکش ہوتے ہیں نہ کمر خان اس لیے کہ ہم ویکتیقت روپ سے کسی ایک ایک دھرم کے ساتھ بندے ہوئے ہیں اس دھرم میں ہماری آستہ اور بشواس ہے یہ میرا نجی معاملہ ہے آپ کا نجی معاملہ ہے لیکن سمبیدھان جس سمبیدھان کے ساتھ ہم بدے ہیں اس لیے خود جیئے اور اور خوبی جیئے جو یہی ہمارا دیش کہتا ہے آپ نے یہ سمبیدھان نے یہ چھوٹ نہیں دی ہے کہ مرکج کے لوگ جا کر کے آسپتال کے کمروں میں شوج کریں وہاں جا کر کے بریانی مانگیں آپ کسی کی بھارات نہ آئیں کیا آپ مریج ہیں اور مریج کو جو مینوال کے انسار ڈال نوٹی چاول ملنا چاہیے وہ آپ کو ملے گا آپ کو اتنی حیثیت میں رہنا چاہیے ایک تو سرکار آپ کا علاج کر رہی آپ کی چنتہ کر رہی گھرگر سے ڈھونڈ کر کے منوہار کر کے آپ کو بیماری کرنے کا پریاد کر رہی اور آپ ناتک کر رہے دھرمدی بکشتہ کیوں بول رہے ہیں اور پھر ایک سماج کیوں کر رہے ہیں سب یہ کہنا چاہتے کمر تھوڑی دیر اور کرتا کر لیتے چلی بلکل مدہ بلا دیا ہے انہوں نے بات کچھ ایسی کہ دیا جی میں کیمال یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کیسی دھرم نرپیکشتہ ہے دھرم نرپیکش ہندوستان کا ہر ناغریک ہے ہر ناغریک سمبیدان میں آفتہ رکھتا ہے یہاں سب کو اپنے دھرموں کو نرحے ہو کر کے ماننے کی اپنے دھرم نرپیکش پر لوگ ملتے ہیں دیبالی پر لوگ ملتے ہیں پر کیسے بھائرپ بنانے پر اتار ہو رہے ہیں کچھ لوگ یہ جو مرکج کے لوگ ہیں ان کی پرورتی ٹھیک نہیں ہے ان کی مانس ٹھیک نہیں ہے یہ دیمان سے شاتر بھی ہیں اور دیمانی پر اسوستے بھی ہیں ان کا چاہیے کہ کورونا کا ٹھیک نہیں ہونا چاہیے چلیے کر لیتے ہیں آپ دھرم نرپیش کیسے ہو سکتے آپ کیسے ہو سکتے دھرم نرپیش میں اس لیے دھرم نرپیش ہوں کہ میں عید کے دن سویہ خان اپنے مطروں کیا جاتا ہوں میرا مطر مسلم مطر مجھے ہولی پر دیواردی پر بدھائی دیتے ہم ساتھ مل کر ایک دوسرے دھرموں کی اچھائیوں پر چلچہ کرتے ہوں سویہ کھانا یا کسی کا دیپا والی میں جا آپ کے ساتھ کچھ گران کرنا کسی کا دشہرے میں آپ کے گھر چلے جاتا یہ دھرم نرپیش تکھوڑی ہے صاحب یہ تو بھائی چاہ رہا ہے گھنگا جمی تہزیب ہے ہماری دھرم نرپیشتہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے دھرم کو مانتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں دیکھیں جو میں جانتا ہوں دھرم نرپیشتہ کا مطلب ہے سارم دھرم سمبھاؤ جیو اور جی دو نہیں ہے سارے دھرم کے نہیں تو آپ مجھ سے اور پنچے نسٹھا میں ایک نسٹھا یہ بھی سارے دھرم سمبھاؤ شخص پتیشت اس میں کیا سمبیدان بھارتی جنتا پارٹی کے راجیوں میں جہاں جہاں سرکار ہوتی وہاں دنجے نہیں ہوتے وہاں لوگ آرثیق ترقی کرتے ہیں وہاں لوگ سکھ جیوان جیتے ہیں آج آجانی سے لے اب تک آپ ریکارڈ دیکھ لی جی گجرات میں ہر ورش دنگے ہوتے تھے جب سے دھرم نیرپیش کے بارے سکھ برزم کے بارے بھوڑ بی اکھیا کی گئی پہلی بات دوسری بات آپ کبھی بہت اچھی بات رجوان سر نے کہا آپ کی پارٹی میں آپ کہہ رہا ہوں دہر بردن جی آپ کی پارٹی اس دیز کے اندر کسی بھی بات کو سامپرطائق رنگ دیتی ہے دھارم بھرما دکتہ پیدا کرنے کی پیدا کرتی ہے اس دیز کی گنگا جمونی سنسکت کو خند کرنے کا پریاز کرتی ہے یہ الگ بات ہے کہ آسیب ہیمانچل بھارت جو ہے کاسمیر سے کنیا کو بھاری تک ایک ہے اور ہمارے دیز کے لوگ اپنے ساپ کریں گ اور گنگا جملی تحجیب کے نام پر دیش کے نقصان پہنچانے کی مانسکتہ تیار ہو رہی ہے اس کو بھی ساپ کریں گے دیش ہیسے نہیں چلے گا دیش کو صدر بنانا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی مل کر اس کی نئی دیش کو دنیا میں بہت بہت ہیسے بہت ہیسے سماج میں دھرم میں یدی گلت لوگ ہیں تو ان کے کھل کر بھرس نہ بھی کریں گے آلوچ نہ کریں گے اور کانون کے انسر ان کو دھندت بھی کریں گے بلکل دھائیوان چی آپ نے اتنے دل ہو ہے بتا دھوڑا مجھے جی رج بن بھارتی 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 سنیتا نے کہہ دیا کہ آپ رام نومی منائی آپ جلوس نکال لیے کسی بیجی پی نے کہہ دیا بھارتی بھارتی جنسہ بھارتی 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 جنسہ بھارتی بھارتی سماج کے ایک برگ کے بارے میں اور ایک ورگ نہیں ایک بہت چھوٹی سی ایک جواب کے بھارے میں آپ نگاتار کہہ رہے آپ بھس نہ کر رہے ہم سواگت کر رہے ہم سواگت کرتے اس کا لیکن جس بھرس 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 رجوان کیجئے تو ابھی کر دیجئے اس ٹارکم میں کر دیجئے کسی چیز کی بسنا کیجئے مجھے بتائی نہیں کہ اس کورونا وائرس کے اس کے دوران ہندو سماج کے جو گتے بھی دی ہوئی ہو آپ مجھے اس کا حوالہ دیجئے میں سرعام اس کے مجم مت کروں گا اس کے آلوچنہ کروں گا اور دھک کروں گا ان لوگوں کو مردان منتری نے ہمارے کہا ہمارے پیزان منتری نے کہا کی لائٹ جلائی جالا کیجئے آپ کے اس صحیح سمر تک ایک دیرائیت جی تو بسنا کریں گے ایسے لوگوں کی کیجئے ایسے لوگوں کی بسنا کیجئے بڑا کریے مہنگ جی نے کہا کہ آپ نے کاش پر جلائیے جلائیے چراغ روشن کریے یا پھر موبائل کی فلیش ٹرائٹ جلائیے پر جن لوگوں نے پٹا کے چلائے ایسے لوگوں نے ایسے لوگوں نے اس ہوا میں شد ہوا میں ان لوگوں نے ایک جمعہ دار پارٹی ہے ایک پر شاست دار پارٹی ہے ایک بھی ایسے لوگوں نے یوڈ والی کے مادیم سے میں ان کو دھکا رہا ہوں بارم بار دھکا رہا ہوں آپ ایک بھی کاروائی کی ہو آپ نے بتائیے مجھے سارے لوگوں نے سچا ویڈا کے مادیم سے ٹیلی ویڈا کے مادیم سے ان سب لوگوں کی آروچ نہ کیے چلیے دہروردن آپ کو اور کچھ کہنا چاہے تو کہہ دیں آپ چرچہ کو سماب کرنے کا سمیں آگیا ہے دہروردن شرمو اندی پکری آپ کو دینا چاہے برجے جی کچھ کہنا چاہ رہا ہے ریزوان جی میں دیبل اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں چلیے برجے جی کو بھی سن لیتی ہے میں دہروردن جی سے بڑے دہروردن نیمت کرنا چاہ رہا ہوں آج اچھے تدشکے برجامپور کی بھارتی اتنا پارٹی کی دہروردن جی برجے جی کچھ کہنا چاہ رہا ہے دہروردن جی برجے جی کچھ کہنا چاہ رہا ہے پہلے ان کو سن لیتی ہے پھر آپ اپنی بات کا یہ بھی لیت کیا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا اس سے ساہر چارل چرپ چہرہ بھی جنتہ کے سامنے آیا یا تو اس دیس کے بھارت منتری کے بات آپ سنتے نہیں ہیں پوری طریقے سے یا اس دیس کے بھارت منتری یہ کی بات کی انپالہ کرنا آپ اپنا گھر تردائی سمجھنے لگے ہیں یہ چنتہ کا بھی شہ ہے دوسری بات سب سے مہتبون بات ریجوان سر کی پٹا کے اتنی بڑی تعداد میں اس دیس کی لوگوں کے پاس کیسے پہنچ گئے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جس طرح کی بات دہروردن جی کہہ رہے ہیں یہ بھارت جنتہ پارٹی جاتے ہیں لوگوں گھر میں نے دیکھا لوگوں ٹھیک ہے سنکھ ہو گیا دھنی ہو گئی وہ تو وہاں تک سمبو تھا اچانک اتنے پٹا گئی اچانک دیس میں دیوالی منا دی گئی لوگ گھر میں پٹا کے رکھ سکتے ہیں مل سکتے ہیں کبھی کارون کی دھارہوں کے تار کبھی نہیں مل سکتے ہیں کارون اس کے خلاف دنڈ سے کڑی سے کڑی کاروائی کرتا ہے دنڈ آتما کاروائی کرتا ہے لیکن اتنے سارے پٹا کے مل گئے اچانک کوئی دیس کے اندر پہلی بات دوسری بات بھارتی جنتہ پارٹی اس مہتپون بیسوک سنکٹ کی گھڑی میں بھی راجنیت کر رہے ہیں اس سے بچنا چاہیے کیونکہ کورونا وائرس کا سنکٹ اتنا گم بھیر ہے جو کانگریس پارٹی کی راجتی ادھیچہ سریمتی سونیا گاندی جی نے آسا چیت کیا اور اس بات کو لے کر کے ہم کو کسی بھی ملک کے سامنے جھکنے کی جگہ اگر ہائیڈروکسی کلوروپین کی ضرورت ہمارے بھارت کو ہے تو اس کی پردتہ دیش کے لیے رکھنا چاہیے اور سنشت کرنا چاہیے کہ اس لکچ کے لیے کیونکہ ابھی فرسٹ سٹیج ہے چائنہ کے حساب سے وہاں کے بیگیانکوں کے حساب سے وہاں کے ڈاکٹر ویدو کے حساب سے تو ہم کسی بھی سٹیج کے لیے اس لڑائی کو لڑنے کے لیے پورتہ ایک ساتھ ایک سور میں کھڑے رہے ہیں اس کے لیے سرکار کی پیاری ہونے چاہیے بلکل دیرمزان چلما آپ کو جنتج پیت کریاں دے گیا دیرمزان چلما پر آتشواجی چل گئی اس پر تو کانگریس کے پربکتہ مہودے کی نظر ہے پر کانگریس کے راستی عدیقشے سے لے کر پربکتہ او تک کو وہ تھوکرے والوں کی آلوچنا کرنے کے لیے آپ کو سمیہ نہیں ملا جو لوگ جان بوجھ کر کہ کورونا پورے دیش میں پھیلا رہے ہیں ان کی آلوچنا کرنے کے لیے آپ کو سمیہ نہیں ملا دیرمزان چلما پر آتی ہے دیکھیں سبھی کو اس نیم کا پالن کرنا چاہیے جو اس نیم کا پالن نہیں کر رہا ہے وہ سوئمک اور سوائلٹی کو خطرمہ ڈالا ہے ہم کو نشت طور پر کھرے شبدوں کیا لچنا کرنی چاہیے اور یدی کوئی جانبوچ کر کانون کو لنگن کر رہا تو اس پر کانونی کاروائی بھی ہونی چاہیے چلی بلکل دونوں میمان کرنا بھی تو آپ کو ہے کاروائی بھی دیجئے چلی چلی بلکل دونوں میمان کو شکریہ بلکل دونوں میمان کو شکریہ ساتھ جڑنے کے لیے دیرواد آن جی بیجا پی پر رحمت اور بلکل دونوں میمان کی زیاد ڈالی جی آپ کا بھی بہت شکریہ کاروائی زیادہ اور عزبان جی بلکل دونوں میمان کی دنوں میمان کی وزران میمان کی وجہ سے ایک برد میں کئی شہروں میں کئی سٹیٹ رونا کا سن کو برد مانگا ہے چاہاں چاہاں کیجئے اور اس کو اور ویاقت کیجئے جات کا سنسلہ اگر ایک ہی جگہ دہا دیکھے ایک ہی سسٹم ہے تو ہمارے لیے اس سرکار پشکل ہوتا ہے چلیے آج کی چرچہ میں اتنا ہی جی بالکل ریزون جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور جس طرح دیکھا جائے کورونا وائرس مہماری سے جوج رہی دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے لوگوں کو علاج کے لیے کر اور اس کے لیے سرکار گمبرتہ سے کام کرنے کے بعد بھی کہتی نظر آ رہی ہاں ایک وہ سویدہ اپلپت کرانے کے بعد بھی کہتی نظر آ رہی جو ان کورونا پوزیٹیو کے لیے ضرور ہے لیکن کہیں نہ کہیں جس طرح دیکھا جائے ابھی بھی اس طرح کے انتظام نہیں کیے گا ہے جائے چیک اپ جو کیٹ ہے اس کو لے کر بھی بات کی جائے تو اس کو لے کر بھی جو ہے خریدنے کی بات کہی جا رہی ہے اور ان کو زیادہ بنانے کی بات بھی کہی جا رہی ہے لیکن جس طرح سے جو نکل کر بات سامنے آ رہی ہو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی ایک جگہ پر کونسٹریٹ کر کے اس بیماری سے نہیں لڑا جا سکتا بلکہ دیش کے ہر کونے سے جو سمسیائیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں غریبوں کو لے کر بات کی جائے ان کے کھانے کو لے کر بھی بات کرنے پڑے گی کیونکہ جہاں جہاں ماماری کا آنکھنا بڑھتا دکھائے دیرہا ہے وہاں ٹوٹل لاکڈاؤن کی استیدی بنتی دکھائے دیرہی ہے ایسے میں جو روز کما کر کھانے والے لوگ ہیں ان کو لے کر بھی سمسائیں کھڑی ہوتی دکھائے دیرہی ہے مزدورور کے علاوہ دیکھا جائے جو غریب ہیں ان کے لیے بھی جو ہے کھانا پانے کا راشن بن ہو چکا اس طرف بھی جو ہے غور فکر کرتے ہوئے گمبرتہ سے قادم اٹھانے کی ضرورت ہے لیکن جو کل ملاکر جو ایک سندیش نکل کر سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس بیچ راجنیتی کے چشمے کو اتار کر الگ رکھ دیا جائے کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ جو سنکٹ ہے ایک بڑا سنکٹ ہے ہر ایک دیشواسی کو ایک جو ٹھوکر اس سے لڑائی لڑنی ہوگی خاص پہ ششم اتنا ہے دیجئے ہی جائد پہل خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نیز وار